السلام علیکم دوستو آپ میرا چینل دی ٹیلنڈ دیکھ رہے ہیں اس چینل کو کریٹ کرنے کا مقصد آپ سب کو پتہ ہی ہے تو کینڈلی میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو کی پریپریشن سٹارٹ کی ہوئی ہے تو بقیدہ دور پر آج اس کا جو ہے نا آپ کے پاس انکم ٹیکس آرڈینیس کے چپٹر تھرڈ کا آج ہم جو ہے نیکس پارٹ پارٹ ٹو سٹار کرنے جا رہے ہیں اور پارٹ ٹو جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیسیکلی ڈیل کرتا ہے ہیڈ آف انکمز کے اوپر تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہیڈ آف انکم ہے وہ آپ کے پاس ہے سیلری تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سی ماؤنٹ ہے جو آپ سیلری ہیڈ میں لے سکتے ہیں کس کس طریقے سے وہ آپ کے پاس ماؤنٹ یا کوئی کیپٹل آئے تو وہ آپ کے پاس ایزا سیلری انکم ہوگی تو سب سے پہلے تو سیکشن ٹویل جو ہے نا وہ ڈ اینی امپلائی شیل بھی چارج ایبل ٹو ٹو ٹیکس کہتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا سب سے پہلی وہ بات یہ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سیلری انکمہ رسیب ہو جائے اور اس میں سے ڈیڈکشنز نکال دیں تو باقی جو آپ کے پاس ڈیڈکشنز جو میں آپ کو پہلے ہی پارٹ ون میں جو ہے نا میں آپ کو بتا چکا ہوں تو باقی جو ماؤنٹ بچے گی وہ آپ کے پاس سیلری انکم کا جو باقی پارٹ ہوگا وہ چارج ایبل ٹو ٹیکس ہوگا اب آگ یہ ساری اس کی امپلیکشنز ہیں یہ وہ ساری اماؤنٹز ہیں یہ وہ سارے آپ کے پاس سورسز ہیں جن سورسز سے آپ کے پاس اماؤنٹ رسیب ہو تو وہ سیلری میں ہوگی تو پہلے میں جو آپ کو بتاؤں گا سیلری کی ڈیفیریشن کھایا ہے تو سیکشن ٹویلو کا آپ کے پاس سب سیکشن ٹو یہ سیلری کی ڈیفنیشن بتاتا ہے کیا کہتا ہے اینی اماؤنٹ رسیوڈ بائی این ایمپلائی فروم اینی ایمپلائیمنٹ ریونی اور کیپیٹل ٹھیک ہے نا وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایمپلائی کوئی بھی ملازم کسی ایمپلائیمنٹ سے کسی بھی روزگار سے جو ہے نا وہ اپنی انکم وصول کرتا ہے تو اس کو ام کس میں لیں گے سیلری ایڈ میں لیں گے اب انکلیوڈنگ انکلیوڈنگ میں اس میں ساری صرائت ہیں یہ سارے سورس ہیں اگر ان سورسی سے بھی آپ کے پاس انکم ریسی ہو تو آپ کے پاس کس میں جائے گی سیلری ایڈ میں ہوگی تو آپ کے پاس ساکشن ٹویلنو کا سب سیکشنگ damit Estabar a اس part کے تحت اگر آپ کے پاس کوئی پیگ بندہ ریسیو کرتا ہے ویجگرس کوئی پیگ بندہ ریسیو کرتا ہے کوئی لیو پے آتی ہے آور ٹیم لے لیتا ہے بونس آجاتا ہے کہ کمیشن ہو کوئی فی ہو گریجوٹی ہو اور ورک کنڈیشن سپلیمنٹ یعنی کہ آپ کے پاس یہ ورک کنڈیشن سپلیمنٹ سے مراج یہ ہے کہ کسی پرسن کو کسی سپیشل ٹاسک کہتا ہے جو سیلری ملتی ہے یعنی کوئی ریس کلامس وغیرہ کہہ سکتے ہیں تو کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سیکشن کہتا ہے کہ سب سیکشن ٹو کا جو پارٹ اے وہ کہتا ہے کہ یہ اگر آپ کے پاس پی ویج ریمنیلیشن آور ٹائم وغیرہ بونس وغیرہ ہو تو یہ بھی آپ کے پاس کس میں کاؤنٹ ہوگی سیلری میں ہوگی پھر اس کے بعد سب سیکشن ٹو کا پارٹ بی جو ہے اس کے تحت وہ کہتا ہے کہ اینی پرکوزیٹس ویڈر کنوائیٹیبل ٹو منی اور ناٹ پرکوزیٹس امرال آپ کے پاس ہے آپ کے امپلائر کی طرف سے اور کچھ چیزیں جو آپ کے لیے دی جاتی ہوں آپ کو دی جاتی ہوں آپ کو یعنی کہ مہیا کی جاتی ہوں تو وہ بھی آپ کے پاس کس میں آئے گی ہیڈ آف سیلری میں آئے گی پرکوزیٹس امرال یہاں پہ یہ ہے کہ فار رضیم کسی افیسر کو یا کسی ہائی رینک پرسن کو اس کا جو امپلائر ہے وہ کہتا ہے کہ آپ جو ایسا کریں کہ ہم آپ کو کوئی گاڑی وغیرہ تو نہیں دے سکتے لیکن اس کے جو ایوز میں ہم آپ کو ایک فکس اماؤنٹ دے دیں گے پچاس آٹھ دا روپے دے دیں گے اس میں آپ اپنا گاڑی بھی جو ہے نا وہ بھی آپ اس کا خرچہ بھی نکال لیں اور اپنے ڈرائیور کا خرچہ بھی نکال لیں تو یہ ہوتے ہیں آپ کے پاس پرکوزیٹس فگیڑ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی آپ کے پاس سیلری کیا قصہ ہے پھر آپ کے پاس سب سیکشن ٹو کا جو پارٹ سی ہے اس کے تحت کیا کہتا ہے اللاؤنسیز کون کون سے کاؤسٹ آف لیونگ آپ کے پاس آ جائے ٹھیک ہے نا سبسسٹنس آ جائے رینٹ کوئی آ جائے یوٹیلیٹیز آ جائے آپ کے پاس ایڈیوکیشن کی جو آپ کے پاس آپ کو کوئی امپلائر آپ کو دیتا ہے کچھ چیزیں کوئی انٹرٹینمنٹ کے لئے کوئی اللاؤنس دیتا ہے یا کوئی آپ کو ٹی اے دیتا ہے تو یہ سارے بھی کیا ہیں آپ کے پاس سیلری کا حصہ ہیں یہ بھی آپ کو اگر ریسی ہوتے ہیں آپ کے ایمپلائر کی طرف سے تو یہ بھی آپ کے پاس ہے آپ کی سیلری کا حصہ ہیں لیکن but shall not including any allowance slowly expanded in the performance of the employees duties of employment اچھا سبسکشن ٹو کے پارٹ سی کے تحت آپ کو کوئی لیونگ کاؤسٹ کو ملتی ہے آپ کو ٹھیک ہے نا آپ کے پاس کوئی اور کچھ چیزیں کو رینٹ ہو گئے کا آتا ہے کوئی utilities بل وغیرہ کی مد میں آپ کو پیسے آتے ہیں یا پھر آپ کو کوئی ایڈوکیشن کے لئے کوئی فنڈز آتے ہیں آپ کے ایمپلائر کی طرف سے کوئی انٹرٹیننگ فنڈ آتے ہیں کوئی آپ کو ٹی اے کوئی ٹی اے کوئی ٹیولیگ اللاؤنس ملتا ہے تو یہ بھی آپ کا کیا یہ ہے آپ کی سیلری کا حصہ ہے ٹھیک ہے نظر جو کس سیکشن کے تحت یہ آپ کے پاس سیکشن ٹویلو کے سب سیکشن کے پارٹ سی کے تحت لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس وہ اللاؤنسز بٹ شیل ناٹ انکلیوڈ اینی اللاؤنس سلولی ایکسپینڈڈ ان دی پرفارمس آف ڈی ایمپلائرز ڈیوٹیز آف ایمپلائیمنٹ کہتا ہے کہ وہ جو آپ کے پاس جو کچھ کوئی ایکسپینڈڈ آپ کو وہ آپ کے اوپر کوئی اخراجات کرتا ہے جس سے آپ کی ڈیوٹیز کی جو نہیں ہے کہ ایمپلائر کی جو پرفارمس جس سے آپ پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کی سیلری کا حصہ نہیں ہے فار اگزمپل آپ کو آپ کے روم میں اسی لگوا کر دے دیتا آپ کو ایمپلائر ٹھیک ہے آپ کو کمپیوٹر سسٹم لے کے دیتا آپ کو اچھی سٹیشنی پروائیڈ کرتا ہے تو وہ آپ کی سیلری کا حصہ نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جو آپ کی پرفارمس اوپر لے کر جاتی ہیں وہ آپ کی ایکسکلیوڈ نہیں ہوگی وہ آپ کی سیلری میں انکلیوڈ ہوگی جیسا کہ آپ کے پاس ہے کون کون سے ہیں آپ کے پاس ہے الاؤنسیز ڈاز ناٹ انکلیوڈ کون 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 سے آہ ویچیز پیڈ منتلی سیلری آن فکس بیسیز اور پرسنٹیج آف سیلی کہتا ہے اگر کوئی آپ کے پاس ایسا کہ ایسا اچھے آپ کو ملتا ہے جو آپ کی سیلری کے ساتھ آپ کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے لگا دی جاتا ہے جیسا کہ بہت سے گورنمنٹ کے اداروں میں گورنمنٹ میں گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ ہنڈر پرسنٹ یا ونڈر سے بہت پرسنٹ جو ہے نا بیسک سیلری کی اکول جو ہے نا ایک ان کو انسانٹیج ساتھ آہ منتلی طور پر لگا دیتی ہے تو وہ کہتا کہ وہ ایکسکلیوڈ نہیں ہے وہ آپ کا انکلیوڈ ہے آپ کی سیلری انکم میں اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتا ہے الاؤنسیز ویچیز ناٹ ہولی ایکسکلیوزیوڈی اور ایکچلی سپینڈ uit آن بیہاف آف ڈا ایمپلائر کہتا ہے اس کے بعد جو ہم ایکسپینڈسیز ہیں یا وہ جو ایسهک کہتا ہے جو ہم اپنے اس کے بیہاف اپنا کہلیں کے پرفامنس هائی کرنے کے لئے آپ那个 کینسیوم کرتے ہیں وہ ایکسکروںد نہیں ہے وہ بھی آپ کے پاس انکلیوڈ ہے آپ کی سیلری میں اللہ کیاں آپ کہ ایمپلائر کو ویا کرنے کے لئے جو ہے نا وہ آپ کو جو یہاں نہیں دی ہے آپ اس کی مثال اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا ایم بلائر کہتا ہے کہ یہ آپ کے ایک انوائرمنٹ دیا ہے جس میں آپ کو فینس وغیرہ چل رہے ہیں اب آپ اپنی پرفارمس بڑھانے کے لئے کہتے ہیں کہ مجھے انوائرمنٹ اچھا چاہیے اور آپ ایسی خود سے لا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ اس ایسی کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کے پاس ایکسکلیوڈ نہیں ہوگی وہ اماؤنٹ بھی آپ کے پاس آئے گی وہ آپ کے پاس کس میں جائے گی آپ کی سیلری میں جائے گی پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہے سب سیکشن ٹو کا پارٹ ڈی ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس ہے ڈیل کرتا ہے ایکسپنڈیچر انکرڈ بائی ان ایمپلائی پیڈ اور ایمبرسڈ ادر دین ایکسپنڈیچر انکرڈ آن بیاف آف دا ایمپلائی کہتا ہے کہ اور کے آپ کے پاس ایکسپنڈیچر ہیں وہ جو آپ کو ریمبرس ہو جاتے ہیں فار ایمپل آپ کہہ لیں کہ آپ میڈیکل کے اوپر آپ اپنے لگاتے ہیں اپنا جو ہے نا ایک لیمٹ سے زیادہ اور وہ آپ کو دوبارہ وہی پی آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے نا وہ کہتا ہے کہ آپ کے ایمپلائیر کو اس میں اس کی رضا مندی نہیں ہے تو آپ اگر اس کو انکرڈ کرتے تو وہ آپ کے جو ایکسپنڈیچر ہیں وہ آپ کے کیا بنے گے سیلری کا حصہ بنے گے وہ جی ریمبرسمنٹ کسی بھی مادمی آپ کو ریمبرسمنٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ میڈیکل کی پھر اس کے بعد سب سیکشن ٹو کا پارٹ ہی کے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اینی پروفیٹ ان لیو آف اور ان ایڈیشن ٹو سیلری کہتا ہے کہ اور کے پروفیٹ یا تو سیلری کے ساتھ سیلری کے بائیوز وہ جو ہے نا آپ جو ریسیو کرتے ہیں کون کون سی اماؤنٹ ایف اینٹر انٹو ایمپلائیمنٹ ریلیشنشپ کہتا ہے کہ آپ کی کمپنی کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا تھری منت تک جو ہے نا آپ کہہ لیں گے کونٹیکٹ پہ ہیں اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ ایک اگریمنٹ کریں گے ہم آپ کو پرمنٹ کریں گے اور آپ کو یہ جو ملیں گے تو کہتا ہے کہ اس وقت کے دوران آپ کو جو جو آپ کا امپلائر دے گا وہ آپ کی سیلری کا حصہ ہوں گے پھر اس کے بعد اس کا سب سیکشن ٹو کے پارٹ ای کا پارٹ ٹو کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے اگر آپ کی امپلائیمنٹ کنڈیشن کہتا ہے کہ اگر آپ کی امپلائیمنٹ کنڈیشن میں کوئی چینج آجائے یعنی کہ آپ کی نیچر آف ورک بدل جائے اور نیچر آف ورک بدلنے سے آپ کی سیلری میں بھی جو آنا کہہ لیں کہ آپ کی ویج میں بھی جو آنا وہ چینجز آجائے تو وہ چینجز بھی کیا ہوگی وہ آپ کا سیلری کا حصہ ہوں گی پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ایگریمنٹ آپ کے پاس ٹرمینیٹ ہو گئے آپ کے پاس پانچ سال کا دس سال کا بیس سال کا اپنی ایگریمنٹ کیا ہو ہے اور اس ایگریمنٹ کے آپ کے پاس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کا امپلائیر کہتا ہے کہ میں آپ کو اتنی رقم جو ہے نا وہ میں دوں گا چاہے وہ آپ کو بعض گاتھ ہوتا ہے کہ آپ کو ایمپلائیر خود دی جو ہے نا وہ نکال دیتا ہے یا پھر جب وہ میچور ہو جاتا ہے ایگریمنٹ اس کے بعد وہ کہتا ہے کسی بھی صورت میں آپ کو جو وہ کمپنسیشن ملتی ہے وہ کمپنسیشن بھی آپ کے پاس سیلری کا حصہ ہو گئی یہ انکم آپ کے پاس کون سے ہیڈ میں جائے گی آپ کے پاس سیلری والے ہیڈ میں جائے گی یہ ایک علاق بات ہے کہ یہ چیزیں بعد میں ڈسکس کریں گے کہ ان میں کون کون سی چیزیں ایگزیمٹ ہیں ایگزیمٹ فرم ٹیکسیشن پھر اس کے بعد اس کا سب سیکشن ٹو سیکشن ٹویل کے سب سیکشن ٹو کا پارٹ ای پارٹ ای کا آگے نیکسٹ پارٹ فور وہ کہتا ہے پرویڈینٹ فنڈ ایمپلائیر واز ناٹ اینٹائیٹل ٹو ڈریکشن ٹھیک ہے نا اچھا یہ پرویڈینٹ فنڈ وہ کہتا ہے کہ بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایمپلائیر ہے وہ کہتا ہے کہ ہم خود سے جو ہے نا آپ کو اتنا پی کریں گے پرویڈینٹ فنڈ اور آپ جو ایمپلائی ہوتا ہے وہ اس چیز کا جو نہ کہہ لیں کہ اس کو ایمٹائیٹل نہیں ہوتا کہ اس کی سیلنی میں سے یہ چیزیں منہا نہیں کی جاتی اور اس کو اینڈ کی اوپر اس طرح کی کمپنسیشن کی ملتی ہے تو وہ بھی آپ کے پاس جو انکم اس کو آئے گی وہ کیا ہوگی آپ کے پاس یہ سیلنی والی ہیڈ میں جائے گی یا ویسے میں پرویڈینٹ فنڈ جو ہے نا آپ کے پاس وہ کس میں جاتا ہے آپ کے پاس سیلنی والی جو ہے نا جو ہیڈ ہے اس میں آتا ہے پھر اس کے بعد ریسٹرکٹیو ایگریمنٹ کہتا ہے کہ بعض گانت ہوتا ہے یہ ہے کہ کوئی ریسٹرکٹیو ایگریمنٹ کر لے جاتا ہے کہ بھی میں آپ کے ساتھ کام کروں گا اور ہر آنے والے سال میں میں اس طرح سے اپنی سیلری بڑھاتا جاؤں گا تو وہ جو بڑے گی اور سال سیلری وہ بھی آپ کے پاس کیا ہوگی وہ جو انکم آئے گی وہ بھی آپ کے پاس کس میں جائے گی سیلری ایڈ میں جائے گی تو اس کا جو آگے سیکشن ٹویل کے سب سیکشن ٹو کا جو لاسٹ جو آپ کے پاس پارٹ ہے اے ایف پارٹ ایف کیا کہتا ہے وہ آپ کے پاس اگر آپ کو پینشن ریسیو ہوتی ہے آپ کو آپ کی ریٹائرمنٹ کے اوپر تو وہ آپ کے پاس جو انکم ہوگی وہ بھی آپ کے پاس کون سے ہیڈ میں جائے گی سیلری ہیڈ میں جائے گی تو امید ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھا گئے ہوں گی اگر آپ کو کوئی چیز کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر میرا رابطہ نمبر دیا گیا اس رابطے پر آپ اس نمبر پر مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں شکریہ